بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم بلال ابن رواح جن کو بلال حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھی حبشی نسل کے غلام تھے مشرقین مکہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اسلام لانے کی وجہ سے ان پر بہت سے ظلم تھا ہے ان مظالم کے بارے میں سن کر انسان کی روح کام جاتی ہے اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے دوستو یہی وہ بلال ہیں جن کے قدموں کی آواز سرورِ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سمیت اور انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزن خاص ہونے کا شرح بھی حاصل ہوا آئیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہتے ہیں اعلانِ نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئے آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو کتار رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں سارا دن اپنے مالک کی بکریوں چراتا ہوں شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بولی پیسنے کے لیے دے دیتا ہے جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے میں بھی تو ایک گوشت پوسٹ کا انسان ہوں میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے مجھے بھی نیند ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا کیا میرے مقدر میں ساری اوم اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشکت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگہ بغیر واپس ترشیف لے گئے دوسرے دن پھر آپ وہاں ترشیف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے تیسرے دن بھی یہی ماجرہ ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر ترشیف لے آئے چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو ہم غلاموں سے نہ کوئی درتا ہے اور نہ کوئی فائدہ تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرج نہیں اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس غلام نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا دوستو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشکتیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا انہیں جان دینا تو گوارہ تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدر دی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوس غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا میرے دوستو حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اس کے بعد ان پر مظالم کے جو پہاڑ ڈھائے گئے ان کا تذکرہ ہی انسان کو حیران و پریشان کر دیتا ہے کہ یہ مظالم آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے برداشت کی آئیے ان مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں دوستو یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ وسلم کا آقا امیہ بن خلق تھا جو پریش کا سردار تھا جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا جب حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ توحید پڑھ لیا اور اس کا علم اس کے آقا امیہ بن خلق کا ہوا تو آپ رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کو تبتی دوپہر میں وادی مکہ کے جھلسانے والے پتھروں پر چت لٹا دیتا اور ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا تجھے اسی طرح ترپا ترپا کر ہلاک کر دیا جائے گا اپنی خیریت چاہتا ہے تو محمد کو چھوڑ دے اور لا تو عزا کی عبارت پھر سے شروع کر دے لیکن دوستو وہ اس خوفنات تکلیف میں بھی اہد اہد ہی پکارتے رہتے تھے بلازری نے حضرت عمر بن ناصر رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کی روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بلال کے پاس سے گزرا انہیں عذیت دی جا رہی تھی گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان تپتے ہوئے پتھروں پر رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا لیکن بلال رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں مسلسل کہہ رہے تھے میں لا تو عزا کو رب ماننے سے انکار کرتا مئیہ کو اور زیادہ غصہ رہا تھا اور وہ انہیں بڑھ چڑھ کر پیٹ رہا تھا وہ ان کے پاس جاتا اور ان کے حلق پر تانگ کر مکہ ماتا وہ بے ہوش ہو جاتے پھر ہوش آتا تو ان کے ہونٹوں سے آہد آہد ہی کا نعرہ بلند ہوتا تھا پھر دوستو ذرا ان مظالم کا سوچیں کہ اسلام کی خاطر ان ہستیوں نے کیسے کیسے ظلم برداشت کی لیکن یاد رہی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیارے رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف بخشنا تھا یہ ان لوگوں کا پختہ ایمان ہی تھا جس کے باعث انہوں نے ہر طرح کے مظالم تو برداشت کر لیے لیکن اپنے ایمان اور یقین پر آنچ نہ آنے ایک اور روایت ہے جو بلازری نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ مشرقین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی گردن میں رسی ڈال دیتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے کہ اسے لے جاؤ اور مکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھسیٹ دے پھرو بچے اسی طرح کرتے مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں آہد آہد پکارتے چلے جاتے تھے اور بلازری ہی نے بیان کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود بیان فرمایا مشرقین نے مجھے ایک دن رات مسلسل پیاسا رکھا پھر انتہائی گرم دن میں گرم پتھروں پر لٹا کر عذیتیں دیتے رہے پھر دوستو یہ روایات بتاتی ہیں کہ مشرقین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ڈھائے جانے والے انہی مظالم کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں جو ایک دردناک واقعہ ہے کہتے ہیں ابو جہل نے دعویٰ کیا کہ میں بلال کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ مجبور ہو کر محمد کا کلمہ چھوڑ دے گا تو امیہ بن خلف نے ابو جہل سے کہا یہ تمہاری بھول ہے دوست یہ سزائیں تو اس کالے پہاڑ کے لیے لذت کا باعث بن چکی ہے میں نے کسی کالے عورت کے بچے کو اس سے بڑھ کر سبر کرنے والا نہیں پایا تم اس کے ساتھ کیا کروگے ابو جہل تکبرانہ لہجے میں بولا آج شدید گرمی کا دن ہے سورج کی اس تپش میں اسے لوہے کی زرہ پہنا ہوگا پھر مکہ کی پتھریلی زمین پر دھوپ میں سنا ہوگا وہ یہ سرزہ برداشت نہیں کر سکے گا آخر انسان ہے کوئی پتھر تو نہیں کہ پیگل نہ سکے اور ابو جہل اپنے شیطانی منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو حضرت بلال رزلہ ہوتالہ انہو کو باندھ کر لیا گیا پھر انہیں ایک جگہ گرم ریت پر لٹا دیا گیا حضرت بلال رزلہ ہوتالہ انہو بیڑیوں میں بندے ہوئے بے بسی سے گرم ریت پر تڑپتے رہے چلچلاتی دھوپ کی گرم اور تیز شوائیں تیروں کی طرح جسم کو چھلنے کر رہی تھی سورج انہیں ڈستا رہا بہتا پسینہ ان کی آنکھوں میں پڑتا رہا تکلیف کی کوئی حد نہیں تھی لیکن اللہ کے دین کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کہ یہ دنیا تو ایک آزمائش ہے ایک امتحان ہے اس آزمائش اور امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی جہاں ماضی کا نہ کوئی پشتاوہ ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے سبر کی ہر انتہا کو پار کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے حدر مئیہ اور ابو جہل کچھ دیر بعد واپس آئے ان کا خیال تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو آج ضرور ان سے معافی مانگ کر اس عذاب سے چھٹکارہ پھانے کی بھیق مانگیں گے ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی ایک پوری جماعت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زبان سے معافی کے الفاظ سننے کے لیے ان کے قریب آئی جو نے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی نظر ان پر پڑی وہ اپنی تکلیف بھول گئے خدا کے دشمنوں کو دیکھ کر ان کی قوت برداشت ایک مرد پر پھر اپنی انتہا کو پہنچ گئی اس دوران میں ابو جہل ان پر جھکا ہوا بولا بلال اب زناو کیسے ہو آہد آہد ابو جہل کو یوں معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس کے چہرے پر مکہ کی تبتی ہوئی ریت پھینک دی ہے اس کا رنگ بدل گیا سینہ تنگ ہو گیا ایک زوردار تمانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے موں پر دے مارا اور چیخہ اے کالی عورت کے بچے تم ابھی تک اپنی سرکشی پر قائم ہو یہ کہہ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی چند قدموں کے فاصلے پر ایک بڑی سی چٹان نظر آئی اس کی آنکھوں میں پھر شیطانی چمک آئی لوگوں کو مخاطب کر کے بولا چلو یہ چٹان اس حکیر غلام کے سینے پر رکھتو لوگوں نے مل کر بھاری بھارکم چٹان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سینے پر رہتی بول سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جسم اور بھی شدت سے دکھنے لگا لیکن ان کے عظم اور حوصلے میں بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوا وہ دھیمی آواز میں آہد آہد کا توہیدی نغمہ گنگنانے لگے درد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا پتھر کے بود سے سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا آواز بھی صحیح طرح نہیں نکل رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ کراہنے لگے بے رحم امیہ اور ابو جہل اس منظر سے لطفندوز ہونے لگے وہ دیکھ رہے تھے کہ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو آہد نہیں کہہ سکتے بلکہ درد انگیز آوازیں نکال رہے ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ آوازیں بھی بند ہو گئے اور کچھ لمحے بعد ان کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے مگر ان کے کانوں میں کوئی آواز نہ آئے یہ منظر دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہو گئے سوجنے لگے کہ کہیں بلال کے ہونٹوں پر محمد اور اس کے دین سے بیزاری کے کلمات تو نہیں نکل رہے اس اشتیاق میں وہ فوراں قریب آئے اور کان لگا کر ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ سننے لگے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو انتہائی دھیمی اور آہستہ سی آواز میں کہہ رہے تھے آہد آہد یہ لوگ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جھہراؤں گا اے ابراہیم علیہ السلام کے رب اے یونس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے رب مجھے نجات دے اور پھر آزمائش میں نہ ڈال حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لب اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے دونوں کافروں کے لئے یہ منظر برداشت سے باہر تھا وہ تو اس غلط تیمی میں تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ان سے التجا کرے گا اگر وہ اس خدا واحد کو پکار رہے تھے جس کا نام لینے کے جرم میں وہ سینے پر پہاڑ اٹھائے ہوئے تھے دوستو ابو جہل بھی ابو مئیہ کی اس بات کا قائل ہو جکا تھا کہ اس غلام کو قتل کر دینے کے علاوہ کھول چارہ نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی کیا پورا مکہ جانتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو پر اسلام قبول کرنے کے جرم میں کیا قیامت بزر رہی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو انہی سوچوں میں گن تھے کہ انہیں اطلاع ملے کہ امیہ اور ابو جہل بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو تبتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ اسی لمحے اس کی طرف لکھے مکہ کی گرم دوپہر ان کے چہرے پر جھنسا رہی تھی اور وہ اپنے اللہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لیے مدد کی دعا کرتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا رہے تھے جندی وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو لٹایا گیا تھا اور کافر ایک چٹان کے سائد علی بیٹھ کر ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر انہیں بنو امیہ اور اس کے ساتھیوں پر شدید غصہ آیا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ظلم اکیلے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی پر نہیں ہو رہا بلکہ ہر کمزور مسلمان پر زمین تنگ ہو رہی ہے اور تو اور کفار تو اچھے خاصے اصل و رسوف والے نو مسلموں پر بھی قیامر ڈھا رہے ہیں اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ سب کچھ بھلا کر امیہ کی طرف بڑھے اور غصے سے بولے امیہ تم کب تک اس بے قصور غلام کو عذیت دیتے رہو گی وہ چمک کر بولا تمہارا اس سے کیا آواز تھا بلال میرا غلام ہے میں جو چاہوں گا اس سے سلوک کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے تاثف سے بھری آواز میں کہا کیا اس بیچارے کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے بس رہنے دو اپنی یہ نصیحتیں تمہاری ہی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے یہ تم ہی نے اسے بگاڑا ہے ہرگز نہیں اللہ کی قسم میں نے تو اسے سیدھے راستے کا پتہ بتایا تھا اچھا خیر جو بھی ہو اب تم اپنا راستہ نہ پھو نہیں میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جلوں گا جب تک تم اسے چھوڑ نہیں دے ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں یا یہ مر جائے گا یا اپنے دین میں واپس آ جائے گا تو پھر جان لو امیہ یہ روشنی دیکھنے اور ہدایت پانے کے بعد تائی کی اور جہالت کی طرف نہیں پٹے گا یہ مر جائے گا اور تمہیں ایک غلام کی قیمت جتنا نقصان ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی دکھتی رگ یعنی مال پر ہاتھ رکھا لیکن میں یہ کیسے گوارہ کرلوں کہ یہ میرا کھائے میرا پہنے اور میرے ہی خداوں کو گرا بھلا کہے اور ان کا انکار کرے تو پھر ایسا کرو اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو آپ فریدیں گے اسے وہ بے یقینی سے بولا ہاں خریدوں گا کیا قیمت ادا کرو گے جتنی تم چاہو گے پانچ اوکیا سونا میرا نے اپنی طرف سے کئی گناہ زیادہ قیمت مانگی تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں مایوس ہو جائیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے یہ ارکم بیانے کے طور پر لو اور اس غلام کو چھوڑ میرا نے بے یقینی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف دیکھا اور حیرت سے یہ کہے بخیر نہ رہ سکا اے ابو بکر تم بلہ شبہ ہمارے ہاں کے معزز شخص ہو خدا کی قسم تم ایک اوکیا بھی کہہ دیتے تو میں لے لیتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر تم بلال کے بدلے سو اوکیا سے زیادہ بھی مانگتے تمہیں وہ بھی ادا کرنے پر امادہ ہو جاتا اور بلال کو آزاد کروانے تھا یہ کہہ کر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف بڑھے اور ان کے سینے پر رکھی چٹان ہٹانے لگے شرم کے مارے کچھ اور لوگ ان کی مرد کو آئے اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سینے پر رکھا ہوا پتھر ہٹ گیا وہ اب آزاد تھے ہر قسم کی غلامی سے آزاد کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے محبت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں سہارہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے چلے راستے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے آپ نے اگر مجھے اپنے لئے خریدہ ہے تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی کے پاس رہوں گا لیکن اگر اللہ کے لئے خریدہ ہے تو مجھے اللہ کے کام کے لئے چھوڑ دیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں خاموچ رہے دونوں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا عذیت سے ان کے چہرے پر تھکن کے آثار دومایا تھے لیکن آنکھوں کی چمک ظلم سے آزادی کی تمانیت بھی ظاہر کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا ابو بکر کیا تم نے بلال کو خرید لیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شان بینیازی سے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے آزاد کر لیا ہے پھر دوستو کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے یہ آزادی فوری ظلم سے رہائی کا باعث تو بن گئی مگر زندگی ایک نئی آزمائش کی سختیاں لے کر ان کے سامنے آنے جس آزادی کے وہ قاب دیکھا کرتے تھے اس کی قیمت ادا کرنا انہیں مشکل لگ رہا تھا دراصل بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کوئی ظلمائی نہیں تھا جس سے وہ کاروبار کرتے کوئی گھر نہیں تھا جس میں وہ سر چھپاتے کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کا وہ سہارہ لیتے امیہ ایسی ہی نہیں کہتا تھا کہ جو لباس جو رہائش اور جو ترہ ترہ کے کھانے اسے میسر ہیں وہ جب نہیں ہوں گے تو پھر تمہیں میری اہمیت کا اندازہ ہوگا البتہ اس موقع پر پھر مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن شفقت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مرد گوایا اور ان کے لئے کھانے پینے پہننے اور رہنے کا انتظام ہو گیا یہ انتظام اگرچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں تھا لیکن بہت جلد قریش مکہ کے عدم تعاون کے باعث مسلمانوں کی حالت پتلی ہو گئے نوبت فاقوں پر آگئی خاص طور پر جب قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکارٹ کیا اور انہیں شیبِ ابی طالب میں محصول کر دیا تو یہ لوگ زندہ رہنے کے لئے کچھ نوالوں کو بھی ترس جاتے بڑی مشکل سے جان اور جسم کا رشتہ قائم رکھا گیا آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کچھ قریشی رشتہ داروں کی مداخلت سے یہ بائیکارٹ خاتم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو کچھ آسانی ہوئی یاد رہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہ ساری تکالیف برداشت کی اس کے کچھ عرصے بعد جب کفار کا ظلم اور بڑھا تو مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف حجرت کر گیا یہ حجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہی کی گئی لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس حجرت میں شامل نہ ہو سکتے ظاہر ہے ان کے پاس اس کے وسائل ہی نہیں تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ کفار کے تانے گالیاں بگتویزیاں اور ظلم برداشت کر رہے تھے لیکن وہ اس پہلو سے خوش تھے کہ ظلم کی یہ آندھی ان دنوں سے تو بلا شبہ کم ہی تھی جس کا سامنا انہیں غلامی کے دور میں تھا ازوران میں قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ تسلی اور بشارت دی جا رہی تھی کہ بہت جلد ان کی آزمائش ختم ہونے والی ہے اور کفار کی سرکشی اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے اسی طرح ظلم کے تیرہ سال ایک ایک کر کے بیٹھ گئے مسلمانوں پر اگرچہ ان برسوں کا ہر لمحہ ایک ایک صدی پر بھاری تھا مگر اللہ کے بخشے ہوئے صبر اور ایمان کی طاقت نے انہیں اس آزمائش میں سرکرو کر دیا پیارے دوستو یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دکھ و بھری داستان کہ کیسے غلامی کے دور میں ان پر مظالم گھائے گئے اور آزاد ہونے کے بعد کے مکی دور میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی کسی آزمائش سے کم نہ تھی پیارے دوستو یہاں تک تو تذکرہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اسلام لانے کا اور اسلام لانے کے بعد کے حالات کا اب تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اس سعادت کا جو آپ کو اسلام کا پہلا موزن ہونے کی صورت میں حاصل ہوئی دوستو دنیا کے گوشے گوشے میں ہر روز پانچ مرتبہ آزان کی آواز بلند ہوتی ہے جو چودہ سو سال سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے آج بیس آواز کی الفاظ و کلمات وہی ہیں اور ان میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا ان کلمات کروئے زمین پر سب سے پہلے بلند کرنے کی سعادت جس کے حصے میں آئی وہ نہ تو کوئی باعثر شخص تھا اور نہ ہی دولت مند اور نہ ہی بہت خوبصورت کہ جس کے حسن کی برہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے بلکہ وہ ایک حبش غلام تھا جس کا رنگ سیاہ آنکھیں سرک اور ہونٹ موٹے تھے لیکن اس کا دل بے حد حسین تھا سیاہ رنگت رکھنے والا یہ غلام جسے اللہ تعالیٰ نے عزت اور عزمت کی اعلیٰ بولندیوں پر فائز کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو دنیا کا پہلا موزن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا پھر دوستو آئیے آپ کو ازان کی ابتدا کا واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ ازان کی ابتدا کیسے ہوئی ازان کی ابتدا کا یہ واقعہ ایک ایمان افروز اور دلچرس واقعہ ہے روایات میں آتا ہے کہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور مواخات سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لئے لوگوں کو کیسے بلائیا کریں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ کیا اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرہ دیا جائے لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا لیا کریں گے لیکن حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا پھر کسی نے کہا کہ بیگل بر جا دیا جائے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی نہ پسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا اب کسی نے کہا کہ ناکوس بجا کر اعلان کر دیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا دوستو کہتے ہیں کہ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا بط ہونے پر گشت لگا لیا کریں چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا روایات میں آتا ہے کہ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے جسم پر دو سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناکوس یا جسے بگل کہتے ہیں وہ تھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم یہ ناکوس فروخت کرتے ہو اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں میں نے کہا ضرور بتائیے اب اس نے کہا تم یہ الفاظ بکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو اور اس نے آزان کے الفاظ دہرا دی یعنی پوری آزان پڑھ کر انہیں سنا دی پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا خواب سنکرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے آزان دیں ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے انہوں نے کلمات سیکھنے پر شبکی آزان دی اس طرح سب سے پہلے آزان فجر کی نماز کے لیے دی گئے دوستو روایات میں آتا ہے کہ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مزید نبی میں پہنچے مزید میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ارض کیا اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے بھی بلکل یہی خواب دیکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت برمایا اللہ کا شکر ہے اس کے بعد پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازان دینے لگے ان پانچ نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی تو وہ السلامت جامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ موزن رہے ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتون رضی اللہ عنہ ازان دیتے تھے پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ ازان کی ابتدا کا روایات میں آتا ہے کہ بعض یہودیوں نے تانہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزن ایسا رکھا ہے جیسے شین اور سین کی تمیز نہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ازان دینے سے مارا کر دیا اور جب بلال رضی اللہ عنہ نے ازان نہ دی تو اس روز صبح ہی نہیں ہو رہی تھی پھر صحابی نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر رات کے حوالے سے عرض کیا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی تو صبح ہوئی اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کا سین بھی اللہ تعالی کے نزدیک شین ہے دوستو یاد رہے کہ یہ واقعہ مستند کتبِ احادیث میں موجود نہیں ہے اور اس حمن میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ محدثین کے نزدیک منگھڑت اور بے اصل ہے اس لیے چاہیے کہ ایسے واقعات اگر کوئی بیان کرے تو اس کو بتا دیا جائے حالانکہ اس واقعے کو آپ نے شائری میں اور قوالی میں بھی سنا ہوگا قوالوں نے یہ قصہ اپنے سے گھڑ دیا ہے اور قوالی میں یوں کہتے ہیں کہ بلال نے جب تک ازان فجر نہ دی قدرت خدا کی دیکھ یہ نمطلق سہر ہوئی یاد رہے کہ اکثر قوالیاں منگھڑت واقعات پر گائی جاتی ہیں اور یہ لوگ جاہل تبکر میں شرکیا اقائد کو پھیلاتے ہیں ایسی قوالیاں سننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے آپ کو بتاتے چلیں کہ جس واقعے سے ان لوگوں نے یہ واقعہ گھڑ دیا ہے وہ اصل واقعہ اس طرح سے ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن نبی قطادر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راپ میں سفر کر رہے تھے اسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ اس پر بلان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگہ دوں گا چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنی پیٹ فیڑاوے سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیڑار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلان تو نے کیا کہا تھا وہ بولے آل جیسی نین مجھے کبھی نہیں آئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے گمز کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے اے بلان اٹھ اور ازان دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی بہوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچانوے پیارے دوستو اس حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی اس روایت میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازان نہیں دی تو سہر نہیں ہوئی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زبان کے لکنت کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی درست نہیں ہے پھر دوستو مذکورہ واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے موزن ہونے کے حوالے سے تھے یاد رہی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم بھی تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے والد کا نام رباہ اور والدہ کا نام ہمامہ تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ان پہلے ساتھ خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کام کاج سعودہ سلف لانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے آرام کا خیال رکھنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی سرانجام دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا انتظام اس کی نگرانی بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی کے سپرد تھی دکھ ہو یا سکھ قیام ہو یا سفر امن ہو یا جنگ غرض ہر حالت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور سفر و حضر میں ازان کے فرائز بھی آپ ہی کے ذمہ ہوتے تھے روایات میں آتا ہے کہ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک احرام برپا تھا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نڈھال تھے مرد اور عورتیں زارو کتار رو رہے تھے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی تھے جو مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو مدینہ منورہ میں نہ رہ سکے کیسے رہتے مصد نبی کا ہر گوشہ عجروں کا ایک ایک دربازہ انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کتاب نہ لاسکے اور آخرکار مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب چلے گئے تقریباً ایک سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ آنکھ کھل گئی اس طرح بڑھ گیا لبائک یا سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو دن رات سفر کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ کی پرک کیف اور نورانی پیزاؤں میں داخل ہوئے دل کی دنیا زیل و زبر ہو رہی تھی بے قراری کے عالم میں سیدے مسجد نبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور روزہ انور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو حلب سے بلائیا اور خود پردے میں چھو گئے ہیں روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو شدت غم سے بے ہوش ہو گئے اور قبر انور کے قریب گر گئے مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آمد کا شہرہ ہو چکا تھا ہر طرف شہر تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو جب ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا حجوم ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں کی منت سماڈت شروع ہو گئی لوگ التجائیں کرنے لگے اے بلال ایک دفعہ پھر وہی درد بھری آزان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سب سے مازدت کی بھائیو یہ میری طاقت سے باہر ہے کیونکہ جب میں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آزان دیا کرتا تھا اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہا کرتا تھا میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب پردے میں چھک گئے اب بتاؤ کہ آزان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیوں کر ہوگا مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو مجھ میں برداشت کی قوت نہیں لوگوں نے بہت اسرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں آزان کے لیے راضی نہیں ہوئے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے رائے دی اور فرمایا کہ کسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلالاؤ اگر یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آزان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں ضرور مان جائیں گے کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھنوانوں سے بہت محبت ہے چنانچہ ایک صحابی گئے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلالائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے آتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو آج ہمیں وہی اعزان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو گود میں اٹھا لیا اور کہا تم تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہو تم جو کہو گے وہی ہوگا اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹ گئے تو روزہ انبر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں تو روزانہ پرنبکتہ آزان ہوتی تھی اور لوگ آزان سن کر فرض کی ادائی کے لیے مجید میں آتے ہی تھے لیکن مہینوں کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آزان کی پرسوز آواز مدینہ کی فضاؤں میں گنجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آزان چن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبی کی طرف دور پڑے ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا عورتیں بچے سب ہی مستربانہ گلیوں میں نکل آئے آج لوگوں کے قدم مسجد نبی کے جانب عجیب والہانہ انداز سے اٹھ رہے تھے مسجد نبی میں لوگوں کا حجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری مسجدوں کے نمازی بھی آج مسجد نبی میں آ گئے ہیں جو شخص بھی مسجد نبی میں داخل ہوتا اس کے نظریں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی متلاشی تھی بچوں نے بھی اس موزن کو دیکھ لیا جس کی آواز مدینے کی آبادی کو بے خود کر کے مزید نبی میں لے آتی تھی بچے اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے امی جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن بلال تو آ گئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینے تشریف لائیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس وقت اشدو انہ محمد الرسول اللہ زبان سے عرا کیا ہزارہ چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوں جس سے فضا دہل گئی بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نظریں بے اختیار ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھ گئی آہ ممبر خالی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا بے چہنی بڑھ گئی زب کے بندھن ٹوٹ گئے غم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو گئے پہر دوستو یہ واقعہ بھی اکثر سنا اور بیان کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آخری اعزان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آخری اعزان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں بھی اور بعض نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں آپ نے آخری اعزان دی ہے جبکہ بعض اس کے قائل ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اعزان نہیں دی واللہ والد البتہ اس واقعے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ اس قصے کو حافظ زہبی ابن عبدالحادی مزی ابن کسیر ابن حجر اسکلانی وغیرہ نے ضعیف اور منکر واہی بلکہ موضوع قرار دیا ہے کیونکہ سند میں کئی روایات مجاہیل ہیں جن کا عطا پتہ معلوم نہیں لہٰذا اس واقعے کی صحت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو بھی اس بارے بتانا چاہیے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے رخصت ہوئے اور واپس شام چلے گئے جہاں بیس ہجری چھ سو اتالیس عیسوی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو دمشق میں باب السغیر کے قریب دفن کیا گیا دوستو یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حوالے سے بعض واقعات درست بھی ہیں لیکن ان میں کچھ واقعات مصند نہیں ہیں کیونکہ ان کے دعوی یا تو قابل اعتبار نہیں ہیں یا قاضب ہیں یا ان کا عطا پتا نہیں جو واقعات درست ہیں وہ صحیح روایات میں اور احادیث کی صحیح کتب میں بیان ہوئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جنت میں چپلوں کی چاپ کے حوالے سے واقعہ ملاحظہ فرمائیں جو کہ صحیح روایت میں یوں بیان ہوا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پوچھا تمہیں اپنے جس اسلامی عامل سے سب سے زیادہ امید خیر و ثواب ہو وہ مجھے بتلاو کیونکہ میں نے تمہاری چپلوں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہر سن رہا ہوں تو میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے لہذا تم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب اور رحمت کی امید ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ارض کیا کہ مجھے اپنے عامال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا دن کے کسی وقت میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور ہی پڑھ لی جتنی نماز کی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملے بہبالہ صحیح وقاری و صحیح مسلم اس حدیث کی شرح میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے فرمان کے میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی دن رات میں جب بھی میں نے وضو یا غسل کیا تو دو نفل تہیہ تل وضو پڑھ لیے مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں اوقات غیر مقروح میں پڑھنا مراد ہے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو سے یہ پوچھنا اس لئے تھا تاکہ آپ یہ جواب دیں اور امت اس پر عمل کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ صحیح روایات میں موجود ہے اس لئے اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ابتہ آپ کی توجہ ایک اور واقعے کے جارے مبزول کراتے چلیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کے حوالے سے واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تم جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بھی پہلے فرمایا ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا کیوں سارے پیغمبروں کے آگے آگے آپ ہوں گے سارے ولیوں کے سردار آپ ہوں گے سرکار نے فرمایا یا تم میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے رہو گے میں تمہیں دیکھتا رہوں گا اور تم مجھے دیکھتے رہو گے جنت کا راستہ تیہ ہوتا رہے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ فتاہ و شرع بخاری میں اس واقعہ کو بھی فرضی بتلایا گیا ہے اور یہ واقعہ بھی صحیح روایات میں موجود نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حوالے سے یوں بیان ہوا ہے کہتے ہیں شبے میراج سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کے جھرمٹ میں علم الملکوت کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں ترشیف لے گئے تو ایک جگہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ ہور کیوں رو رہی ہے آخر اس کو کونسا دکھ ستا رہا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس ہور نے ارز کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑی اور پھر اپنا حال ارز کرنے کی سادت حاصل کروں جب ہور کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال ارز کرنے کی سادت مل گئے تو اس نے جھک کر سلام ارز کرنے کے بعد اپنے سرگزرشت سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے جنت کی ہوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا اگر میں بے نکاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیدہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالہ ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروز قیامت ہر ہور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا بلاخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ طرح بے حد احسان کہ تو نے مجھے ہوروں کی ملکہ بنایا ہے اب میری خواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری انتجا قبول ہوئی حکم گوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں دیوانہ بار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں یوں ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوں کا سارا تصور جل گیا اس وقت سے آج تک بیچین ہوں اور اس غم کی ورہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فان کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں گی جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشتناک ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا اپنے ساتھی کا جو سراپہ تُنے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو اس نے ارز کی کہ سر تپاؤں مجسم سیاہی موٹے ہونٹ چوڑے دانت بھدہ چہرہ تنگو تاریخ پیشانی چھوٹی چھوٹی آنکیں جیسی ہی ہور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور ہولیے کے بارے میں بیان سماد فرمایا تو سرکار نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا تُنے جو سراپہ بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے ایک عاشق رسول کا سراپہ ایک وفادار ایک گوہرے نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروزے قیامت اس کے جسم کی سیاہی ہوران جنت کے رخصاروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے مو پھیر لیا ہے اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر رہو سکتا ہے تو ستن ہزار نکاب اُلٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے نہ پسند کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر پور اس طرح شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور رکز گزار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول فرمائیں میرا غم و علم شکوہ شکایت جاتے رہی ہیں مجھے وہی بلال پسند ہے میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار میرے حصے میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے پہر دوستو یہ تھے چند واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زندگی اور شان و مرتبے کے حوالے سے جن میں سے چند واقعات کی صحت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ منصوب تو ہیں لیکن ان واقعات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وہ من گھڑت ہیں پہر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مختلف غزوات میں بھی شرکت فرمائی ہے اور اللہ کی شان دیکھئے کہ جنگ بدر میں عمیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی نے چند انساریوں کی مدد سے قتل کیا تھا وہی عمیہ بن خلف جس کے آپ غلام تھے اور جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے تھے عمیہ بن خلف کے قتل کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہتے ہیں غزوار بدر میں سولہ رمضان المبارک سن دو ہجری کی شام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید نبیلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بنایا اور انہیں جنگ کے بارے میں ضروری ہدایات دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے سید نبیلال رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے قبل میں نے کبھی اتنا خاموش اور اس قدر گنسم نہیں دیکھا تھا اسی رات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم فوج کی فتح و نصرت کے لیے سربس جود رہے سترہ رمضان المبارک کو سید نبیلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ایک بلند مقاب پر کھڑے ہو کر مسلمان فوج کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی ہدایات سے مطلع کیا پھر ایک ایسی جنگ ہوئی کہ تلواری آپس میں ٹکرائیں اور لاشے زمین پر گرتے دیکھے گئے سارا دن مارکہ جاری رہا اور بلاخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پتح و نصرت سے نوازا اس جنگ کا آغاز ہی مشرقین کے لیے نہائیت برا ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے تین سورما موت کے گھاٹ اتر گئے اور اتمر بن ربیہ جیسا رئی سے مکہ اور بہادر شخص اپنے بھائی شہبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ خاک و خون میں تڑپ رہا تھا یہ قریش کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اس سے سارے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے ویزے بھی اتبہ تمام لشکر کا سپاہ سالار تھا اور سپاہ سالار کا قتل ہو جانا پورے لشکر کی شکست ہوتی ہے لیکن ان تینوں کی موت کے بعد ابو جہل موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے میدان میں کود پڑا اور اپنے لشکر کو جھوٹی تسلیم دیتا تھا وہ اپنے ان تسلیوں سے لشکر کو بھاگنے سے بچانا چاہتا تھا اس کی یہ تدبیر کامیاب رہی اور قریش کے پاؤں جم گئے ان کے حوصلے پست نہ ہوئے ایک طرف اپنی کسرت تعداد اور اسلحہ پر بھروسہ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد چنانچہ مسلمانوں نے جب ابو جہل کی اس جوش دلانے والی تقدیر سے کفر کو بپھرتا ہوا دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑ آ کر دعائیں کرنے لگے جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور تمہارے رب نے تمہاری فریاد کو سون لیا صحابہ رضوان اللہم اجمائین بارگاہِ الوحیت میں گڑ گڑا رہے تھے اور زمین و آسمان کا مالک ان کی دعاوں کو سن رہا تھے کہتے ہیں سیدن عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو امیہ کے پرانے دوست تھے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت ان کا امیہ بن خلف سے ایک کاروباری معاہدہ ہوا تھا وہ یہ کہ مدینہ طیبہ میں وہ امیہ کے مالکی حفاظت کریں گے جبکہ سیدن عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا جو مال مکہ میں رہ گیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار امیہ بن خلف ہوگا سیدن عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جب امیہ کو میدان بدر میں دیکھا تو ان کی خواہش یہ تھی کہ امیہ قتل نہ بلکہ گرفتار ہو جائے شاید اس بہانے سے اسے ہدایت کا راستہ مل جائے چنانچہ جب مسلمان جنگ میں مصروف تھے اور کافے مسلمانوں کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو اساتینی قریش کہلاتے تھے قتل کیے جا چکے تھے تو سیدنا عبد الرحمن نظر بچا کر امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو ایک پہاڑی پر لے گئے اتفاق سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ان کو دیکھ لیا انہوں نے پوری طور پر انسار کو بتایا وہ اس کے پیچھے دوڑے سیدنا عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے امیہ کے بیٹے کو ان انسار مجاہدین کے آگے کر دیا انسار نے اسے قتل کر دیا لیکن انسار مجاہدین اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اصل حدف تو امیہ بن خلف تھا لہٰذا اس کو چھوڑ دینا ان کو گوارا نہ تھا کہا جاتا ہے کہ امیہ بھاری بھرکم آدمی تھا دوڑنا اس کے لئے بہت مشکل تھا وہ بیٹھ گیا اور سیدنا عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس کو بچانے کے لئے اس کے اوپر لیٹ گئے سیدنا عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو خود بتاتے ہیں اور میں اس کے اوپر اوندھا پڑ گیا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے لیکن انسار نے اس حالت میں پاؤں کے نیچے تلواریں چلا کر اس کو قتل کر دیا کہتے ہیں کہ اس کو بچانے میں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاؤں پر بھی ایک زخم آیا جس کا نشان مدتوں تک باقی رہا پیارے دفتوں روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ بیان کر کے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر رحم فرمائے میری ذرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی گئیں کیونکہ امیہ کو بچانے سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ہاتھ میں کچھ ذرہیں تھی جو انہوں نے کافروں سے چھینی تھی ان کو وہ زمین پر رکھ کر امیہ کو بچانے میں مصروف ہو گئے باز روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے روز ہمیہ بن خلف اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو دیکھ کر کہا عبد الرحمن کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری ان ذرہوں سے بہت بہتر ہوں آج جیسا حیبتناک منظر تو میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اس کو فیدیے میں پور دور دینے والی اونٹنیاں دوں گا یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ذرہیں پھینک دی اور دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر کے آگے بڑھیں روایات میں آتا ہے کہ عمیہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے پوچھا تم لوگوں میں وہ کون ہے جس نے سینے پر شبط اور ملک کا پر سجا رکھا ہے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب ہے عمیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی ہے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں عمیہ اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر لے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے عمیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو عمیہ کے وہ سارے ظلموں سے تم یاد آگئے جو وہ مکہ میں ان پر ڈھایا کرتا تھا چنانچہ عمیہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ کافروں کا سرغنہ ہے اب یا تو یہ زندہ رہے گا یا میں میں نے کہا بلال یہ دونوں میرے کہہ دی ہیں لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے انسار کو آباز دی اور انہوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے دیا میں ہم دونوں کا بچاؤ کر رہا تھا کہ ایک شخص نے عمیہ کے بیٹے کو تلوار کی ایک ضرب لگائی جس سے وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اتنے میں عمیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی نہ سنی تھی میں نے کہا بھاگ جاؤ لیکن آج بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی با خدا میں آج تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا اس کے بعد انسار نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کا کام تمام کر لیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرمایا دوستو جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے حجرت کا تذکرہ ہے تو حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے حجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مسعب بن عمیر اور عبداللہ بن عمی مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہو تشریف لائے وہ دونوں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے پھر بلال بن عبیربا حضرت سعاد اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہمارے ہاں تشریف لائے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیس صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ تشریف لائے پھر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس دن اہل مدینہ کی خوشی اس قدر آیاں اور بے خود تھی کہ مدینہ والوں کو کسی دن اس سے زیادہ خوش نہیں دیکھا گیا یہاں تک کہ بچیوں کی زبان پر بھی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے دوستو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف حجرت کرنے میں پیش قدمی سے کام رہا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حجرت فرمالی تھی روایات میں آتا ہے کہ مدینہ پہنچنے پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت صاحب بن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے مہمان ہوئے اور بعد میں حضرت ابو طریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو عبداللہ بن عبدالرحمان خشامی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے مباخات ہوئی ان دونوں میں نہائید شدید محبت پیدا ہو گئی تھی اہد عمر فاروق میں حضرت دلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پوچھا برال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا ارز کیا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہو کیونکہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا پھر دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے موزن مقرر ہونے کا تفصیلی واقعہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی آواز نہائیت بلند و بالا و دلکش تھی ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو تمام مشہور غزوات میں شریف تھے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراکاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس موزن خاص کو یہ فخر حاصل تھا کہ یہ بھی ساتھ ہے انہیں حکم ہوا کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی پرعظمت صدا تکبیر بلند کری خدا کی قدرت وہ خانہ کعبہ جو کہ ابوالانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے خدا واحد کی پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا اور مدتوں سنم خانہ رہا تھا وہی خانہ کعبہ ایک بار پھر ایک حبشی نیاد کے نغمے توحید سے گونجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی جہاد اور جنگی مارکوں میں شریقت کے حوالے سے کوئی خاص روایات نہیں ملتی البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بعد حضرت عمر پاروک رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے مسند خلافت پر قدم رکھا fraterی اللہ تعالیٰ عنہو نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اجازت سے شامی موہم میں شرکت کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سولہ ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسرانے پورٹ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی مقام جابعہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ملک شام کی سرسبز شاداب زمین پسند آگئی تھی لہذا انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ فالان میں مستقل اکامت اختیار کر لی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے جو پہلے یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا رشتہ جوڑنے کی استعدا کی اور استعدا کرتے ہوئے یوں کہنے لگے ہم دونوں کافر تھے خدا نے ہماری ہدایت کی ہم غلام تھے اس نے آزاد کرایا ہم محتاج تھے اس نے مالدار بنایا اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوڑی کرو گے تو اللہ کا شکر ہے اور نہ کوئی شکایت نہیں دوستو چونکہ اسلام نے کالے گورے حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی یہاں انسار نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبائک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی روایات بتاتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد شادیاں کی ان کی بعض بیویاں عرب کے نہائیت شریف و معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی بعض روایات بتاتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کر آیا تھا یاد رہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ ابو بکر بن عبداللیل ہیں لیکن بعض اردو صیرت نگاروں نے بغیر تحقیق کے انہیں ابو بکر کا داماد لکھ دیا ہے اور جس طرح بہت سے واقعات آپ سے بغیر تحقیق کے منصوب ہیں اسی طرح اس روایت کو بھی بیان کیا جاتا ہے جس کی اصل حقیقت آپ کو بکلا دی گئی ہے اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی بات کہے تو آپ اس کی تصحیح ضرور فرمائیں اس کے علاوہ بنو زہرہ اور ابو دردہ کے خاندان میں بھی حضرت بلال اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مساہرت قائم ہوا تھا لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئے پیارے دوستو بات کے جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کی تو حسن اخلاق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے فائے فضل و کمال کو نہائیت بلند کر دیا تھا حضرت عمر بن خرطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے سردار بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا ہے پھر دوستو حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مقصود مقصد حیات تھا ہر وقت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر تشریف لے جاتے تو خاردم جان سار کی طرح ہمراہ ہوتے عیدین و استسقا کے مواقر پر بلم لے کر آگے آگے چلتے بازو پند کی مجلسوں میں ساتھ جاتے افلاس و ناداری کے باوجود ان کو جو کچھ مؤثر آ جاتا اس کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیافت کے لیے رکھ چھوڑ دے ایک دفعہ برمی خجوریں جو نہائیت خرش سائقہ ہوتی ہیں حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجب سے پوچھا بلال یہ کہاں سے عرض کیا میرے پاس جو خجوریں تھی وہ نہائیت خراب قسم کی تھی کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا تھا اس لیے میں نے دو ساتھ دے کر یہ ایک سا اچھی خجوریں حاصل کی ارشاد ہوا اوف اوف ایسا نہ کرو یہ تو این ربا ہے اگر تمہیں خریدنا تھا تو پہلے اپنی خجوروں کو فروخت کرتے پھر اس کی قیمت سے اس کو خرید لیتے اے دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو مکہ کی زندگی میں جن عبرتناک مظالم اور مسائب کے متحمل ہوئے اسے ان کی غیر معمولی استقامت و استقلال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح توازو خاکساری ان کی فطرت میں داخل تھی لوگ ان کے فضائل و محاسن کا تذکرہ کرتے تو فرماتے میں صرف ایک حبشی ہوں جو کل تک معمولی غلام تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت ساری ایسی باتیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے منصور کی جاتی ہیں لیکن وہ منگھڑت ہیں وہ جان کر آپ کی کافی ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی ہوں گی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا دوستو ہماری آج کی یہ کوشش آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور دوستو آخر میں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ازان دینے کا جو باقیہ ہے کہ جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ازان نہیں دی تو صبح نہیں دی اس واقعے کی حقیقت کا کس کس کو پتا تھا یا آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ غلط فہمی دور ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ